ہمارے ہر دل عزیز شخصی حدیث اتباپ جناب رزوان صحیح خان صاحب کو میں مائک بار آمد کر رہا ہوں رجوان جہیر چکتہ آباد رجوان جہیر رامسری برما رجوان جہیر بھائیواتی صدر مہتر آلی جناب اس بنچ پر بیٹھے ہوئے ہمارے پرانے ساتھی جناب ڈاکٹر شیو برطاب یادو جی جناب علاؤدین بھائی اور آج جن کے لئے ہم سارے لوگ کی کتھا ہوئے ہیں اس رات میں ان کے سمرتن میں اوٹ مانگنے کے لئے بھائی رامسور مڑی برما سب کہنے موالی واسیم بھائی مات سیجئے گا ہمارا بانجا تیندوہ ہمارا منظور جس نے یہ میٹنگ آرگنائز کیا ہے دوستو بھل لما چوڑا بھاسم جنے کی ضرورت نہیں یہ سالے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چناؤں ویسے جیت کے لئے ہم سر وڑی برما جیتے ہیں کہاں بچہ دو چناؤں چناؤں یہ جب ہی ہارتے ہیں جب رجوان دہل لڑی جاتے ہیں لیکن دوستو میں صرف ایک بات بتانے آیا ہوں اپنے گوائیاں کے لوگوں سے اپڑے دانشور ہو بہت سبجدار ہو کہ کشمیل سے لے کے کنیا کباری تک ہماری قوم یہ چاہتی ہے ہماری قوم سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے اس بات کے لئے میں قربانی دے رہا ہوں اور رام سر وڑی برما جیتے ساتھ کیونکہ ہم نے لیڈرشپ کی ہے ایماندائی کے ساتھ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ اتنے بار میں سان ساتھ بیدائے کیا رہا ہوں میرے ٹائم میں کبھی کوئی دلال نہیں پیدا ہوا میرے ٹائم میں کبھی کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر پائے میں نے یہ لڑائی مظلوموں کے لئے لڑی ہے ظالموں سے لڑی ہے تو آج یہ لڑائی بی جے پی کے ظالموں سے ہمیں لڑا رہا ہوں اس میں رام سر وڑی برما جی کے ساتھ کڑا ہوں ڈاکٹر ایسی یادو جی کے ساتھ کڑا ہوں علاو دین بھائی کے ساتھ کڑا ہوں اور یہ چناؤں جیت گئے اور ہدار میں نہیں جیتے گے انشاءاللہ میں نے یتونا دیکھا بھنگا دیکھا ہر گگے میں چناؤں جیسے میں لڑتا ہوں ویسے ان کو لڑا رہا ہوں کم سے کم دو لاکھوٹوں سے یہ چناؤں گیت رہے ہیں آج چونکہ ضرورت ہے کہ ان کی مضبوطی سے ہم لوگ مدد کریں تنمندھن سے آج سے پہلے جو چناؤں ہوتا تھا وہ ایک اور الگ چناؤں تھا آج کا یہ جو چناؤں ہے وہ اس بات کا چناؤں ہے کہ سمیدان اس دیش کا سمیدان خطرے میں ہے اس دیش کا لوگ تندر خطرے میں ہیں آج اس دیش کا مسلمان خطرے میں ہے آج اس دیش کا نوجوان خطرے میں ہے کسان خطرے میں ہے بیک ورڈ خطرے میں ہے دلیس خطرے میں ہے آج اس دیش کو جس ڈگر پہ لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی میں بہت لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں سارے لوگ لگ بگ لگ بگ بولی چکے ہیں بہت لمبی تفصیل میں میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں بس ایک چیز میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی پنجوں سے جس جور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا لازم ہے اور ہم لوگ اس دور میں جی رہے ہیں رام شرمڑی برمہ جی کے ساتھ کڑے ہیں یہ میلے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں یہ یہاں سے لوگ سوائی ایم پی بنتے ہیں تو آپ سارے لوگ ایم پی بنتے ہیں دور تو آج ہم لوگ شکلرزم کا ایک ثبوت دے رہے ہیں اور اس میں اپنے لوگ جہاں تس پتیلی ہوتی ہے تکراتی ہے جیسے وسیم بھائی نے کہا کہ کوئی نعراض اس کو منا لو یا جب ہم سارے لوگ ایک منچ پہ کھڑے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھ کے کن جاتے تھے جب سارے لوگ منچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے باہر بتاؤ چاہے وہ اس آگ بھائیوں ہیں کوئی ہو ہم تو سب کا نام بھی نہیں جانتے ہیں کون کون باہر ہے کون نہیں ہے لیکن اگر کوئی ہے بھی تو اپنا ہے اس سے کہہ تو کیا ہوگا جب سارا زمانہ ایک طرف ہو گیا ہے سارے لوگ ایک طرف ہو گئے ہیں تو تم کہاں لگ جاؤ گے اس لیے دوستو آج ہم لوگ یہاں پر اکٹھا صرف اسی بات کے لیے ہوں بہت لبنے چوڑے تقریر کی ضرورت رہے نہ ہم لوگ کو پاس اترا تائم ہی بچا ہے دس بجے تک تائم ہے ایک چیز ہم جانتے ہیں کہ رام صوربانی برما ایک نیک دل انسان ایک شریف انسان ہے اور ہم لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں تہے دل سے مدد کر رہے ہیں ایمانداری سے مدد کر رہے ہیں اور باقی دو لوگ جو لڑ رہے ہیں ایک ساپ راج ہیں ایک ناگ راج ہیں ایک ساپ راج ہیں ایک ناگ راج ہیں لاش رہی ہے سڑی ہوئی کفن بدلے ہوئے ابھی کچھ دن پہلے وجی پی میں صاحب کانگریس لاش رہی سڑی ہوئی ہے کفن بدلے ہوئے خالیس اور خالیس وہ ہمارے لوگوں کے بیچ گستے ہیں ہمارے لوگوں کے بیچ ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ رات میں گیارہ ساڑھے گیارہ بجے گیارہ تاریخ ساڑھے گیارہ بجے تک یہ چھناؤں لڑیں گے باقی ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں سب بھاج پم بھاگ جائیں گے وہی وٹ رہ جائے گا جو ہمارا اپنا جائے گا اس لئے آپ کو ہشیار کرنے آیا ہوں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ ساپ راج اور ناغ راج دونوں کا پھن کچل دیجئے ایک دباؤ دو ہی گیراؤ سمجھ میں آئی بار ایک دباؤ دو ہی گیراؤ آنے والی بارہ تاریخ کو اتنا دبا دیجئے اتنا لمبے اوٹوں سے ان کو جتا دیجئے کہ تواریخ کے پنوں پہ لگ جائے کہ رحم سوری مڑی برما آئے تھے تو ان کو اتنے اوٹوں سے برلانپوروالوں نے جتا دیا پی جے پی گرنیس نابوت پیڑی اس لیے میں اس شیر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ دس بج گئے بولا جے کہا ہے کہا ہے بولا جے ابھی چنا آئیوک کے نوٹیس دوچو آئی چکا ہے کہ توفان کر رہا تھا میرے عزم کا تواف توفان کر رہا تھا میرے عزم کا تواف دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھولا اس شخص کو جتا دیجئے دنیا سمجھ رہا تھا بہت بہت شکریہ خدا حفظ رہا شکریہ خدا حفظ رہا سمجھ رہا تھا سمجھ رہا translator ہ